بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نیاحیت رحم والا ہے السلام علیکم دوستو قائنات اسلام میں خوش آمدید ایک پیاری دعا کے ساتھ اللہ پاک آپ کو اچھی صحت اور زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی اور کاملہ نہیں عطا فرمائیں آمین سممان بیوز آج میری ویڈیو کا موضوع حضرت علی اور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جنہیں شروع کرتی ہوں حضرت علی اور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند با بکار مہاجر اور انصار صاحب کے ساتھ اس کی شادی کے جشن میں شرکتے تکبیر و تحلیلوں کی آوازوں سے مدینے کی گلیوں اور کوچوں میں ایک خاص روحانیت پیدا ہو گئی تھی اور دلوں میں سرور و مسرد کی لہر موجزن تھی یہ بار شروع سے ہی سب پر آیا تھیں کہ علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا دکتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قفوے احمدہ نہیں ہیں اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو پیامبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیک سمجھے تھے اپنے دلوں میں دکتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی امید لگائے بیٹھے تھے مورقین نے لکھے جب سب لوگوں نے قسمت عظمائی کر لی تو حضرت علی علیہ السلام سے کہنا شروع کر دیا اے علی علیہ السلام آپ دکتر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی نید نزبت کیوں نہیں دیتے حضرت علی علیہ السلام فرماتے تھے میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کی بنا پر میں اس راہ میں قدم بڑھاؤں وہ لوگ کہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے آخر کار حضرت علی علیہ السلام نے اس پیغام کے نیاں اپنے آپ کو آمادہ کیا اور ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت الشرف میں تشریف لے گئے لیکن شرم و حیاء کی وجہ سے آپ اپنے مقصد ظاہر نہ کر پا رہے تھے مورخین لکھنے لکھتے ہیں کہ آپ اسی طرح دو تین مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے لیکن اپنی بات نہ کیسے ہی آخر کار تیسری مرتبہ پیغامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ ہی لیا اے علی کیا کوئی کام ہے حضرت امیر علیہ السلام نے جواد دیا جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد زہرہ سے شادی کی نزبت لے کر آئی ہو حضرت علی علیہ السلام نے جواب کیا جی چونکہ مسیحت الہی بھی یہی چاہ رہی تھی کہ یہ عظیم نشتر برقرار ہو لہذا حضرت علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے بعد یہ وحی کے ذریعے اس بات سے آگاہ کیا جا چکا تھا بہتر تک کہ پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم اس نزبت کا تذکرہ زورہ سے بھی کرنے کرتے لہذا آپ نے اپنی صاحب زادی سے فرمایا آپ علی علیہ السلام کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں وہ مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک ہیں علی علیہ السلام اسلام سابقی خدمت گزاروں اور بار فضلیت افراد سے ہیں میں نے خدا سے یہ چاہا تھا کہ وہ تمہارے نئے بہترین شہر کا انتخاب کرے تو خدا نے مجھے یہ کم دیا ہے کہ میں آپ کی شادی علی علیہ السلام سے کر دوں آپ کی کیا رائے ہیں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں بغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خاموشی کو آپ کی رضا بندی سمجھا اور خوشی کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے پھر حضرت امیر علیہ السلام کو شادی کرنے کی بشارت دیں حضرت فاطمہ زہرہ کا مہر حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر چالیس میں سکال چاندی قرار پایا اور اصحاب کے ایک مجمع میں خدبہ نکاح پڑھا دیا گیا قابل اقور بات یہ ہے کہ شادی کے وقت حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک تلوار ایک زہرہ اور پانی بھرنے کے نیے ایک اونٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار کو جہاد کے نیے رکھو اونٹ کو سفر اور پانی بھرنے کے نیے رکھو لیکن اپنے زہرہ کو بیز ڈالو تاکہ شادی کے وسائل خرید سکو رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سلمان فارسی سے کہا اس زرے کو بیز دو جناب سلمان نے اس زرے کو پانچ سو درہم میں بیچا پھر ایک بھیر زبا کی گئی اور اس شادی کا ولیمہ ہوا یہ اس کا وہ سمان جو دختر رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لائے گیا تھا اس میں چودہ چیزیں تھیں شہزادی عالم زوجہ علی علیہ السلام فاطمہ زہرہ علیہ السلام بس یہی مختصصہ جہز تھا رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند بابکار مہجیر اور انصار اصحاب کے ساتھ اشاری کے جشن میں شریک تھے تکبیروں اور تحلیلوں کی آوازوں سے مدینے کی گلیوں اور کچھوں میں ایک خاص روحنیت پیدا ہو گئی تھی اور دلوں میں سرور و مسرت کی لہری موج نظرن تھی بیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحب زادی کا ہاتھ حضرت علی علیہ السلام کی ہاتھوں میں دیکھا اس مبارک جوڑے کے حق میں دعا کی اور انہیں خدا کے حوالے کر دیا اس طرح کائنات کے سب سے بہترین جوڑے کی شادی کے مناسے نہای سادیت سے انجام پائے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص کردار حضرت فاطمہ زورہ اپنی والدہ گرامی حضرت ختیجہ کی والا صفات کا واضح نبو ناتین جو دو سخہ عالی فکری اور نیکی میں اپنی والدہ کی ویراث اور ملکوتی صفات و اخلاق میں اپنے بدر بزرگو کی جانشین تھی وہ اپنے شوہر حضرت علی علیہ السلام کے نئے ایک دلسوز مہربان اور فداکار زوجہ تھی آپ کے قلب و مبارک میں اللہ کی عبادت اور پیغمبر کی محبت کے لابہ اور کوئی تسار نقش نہ تھا زمانہ جہلت کی بد پرستی سے آپ پوسو دور تھی آپ نے شادی سے پہلے کی نو سال کی زندگی کے پانچ سال اپنی والدہ اور والد بزرگوار کے ساتھ اور اور چار سال اپنے بابا کے زیر سائے بسر کیے اور شادی کے بعد کے دوسرے نو سال اپنے شوہر بزرگوار علی مرتضی علیہ السلام کی شانہ باشانہ شانہ اسلامی تعلیمات کی نشروع اصاد استعمائی خدمات اور خانہ داری میں گزارے آپ کا وقت بچوں کی تربیت گھر کے صفائی اور ذکر عبادت خدا میں ازتا تھا فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خانوں اس خاتون کا نام ہے جس نے اطلام کے مکتب تربیت میں پربیش پائی تھی اور ایمان و تقوی آپ کے وجود کے ذرہ سے گل جمل چکا تھا فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی آغوش میں تربیت پائی اور معروف معروف علوم علوم علیہ کو سر رشمہ نبو سے قصب کیا انہوں نے جو کچھ بھی ذواجی زندگی سے پہلے سکت تھا جسے شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں عملی جامعہ پنایا وہ ایک ایسی مثنو سمجھدار خاتون کی طرح جس نے زندگی کے تمام مرحل دے کر کر لیا ہوں اپنے اپنے گھروں اور امور اور تربیت اولاد سے متعلق مسائل پر توجہ دیتی تھی اور جو کچھ گھر سے باہر ہوتا تھا اس سے بھی باخابہ رہتی تھی اپنے اور اپنے شوہر کی حق کا دفاع کرتی تھی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام عمل حضرت فاطمہ زہرہ نے شادی کے بعد جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا بدبار رسوا کے لیے ایک مثالی حصہ رکھتا ہے آپ گھر کا تمام کام اپنے حاصل کرتی تھی جھاڑو دینا کھانا پکانا چرکا چلانا چکھی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا یہ سب کام اور اکیلی سیدہ دار لیکن نہ تو کبھی تیوریوں پر بل پڑے اور نہ کبھی اپنے شوہر حضرت علی علیہ السلام سے اپنے لئے کسی مددگار یا خاتمہ کے انتسام کی فرماش کری ایک مطبع اپنے پروردے اپنے بدر مزرگار حضرت رسول خدا سے ایک کنیز عطا کرنے کی خواہش کی تو رسول نے بجائے کنیز عطا کرنے کے وہ تذویر تعلیم فرمائی جو تذویر فاطمہ زہرہ کے نام سے مشہور ہے چوتیس برتبہ اللہ ہوبا تیزیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ حضرت فاطمہ اس تذویر کی تعلیم سے اتنی خوش ہوئی کہ وہ کنیز کی خواہش ترک کر دی بعد میں رسول نے بلا طلب ایک کنیز عطا فرمائی جو فضا کے نام سے مشہور ہے جناب سعیدہ اپنی کنیز فضا کے ساتھ کنیز جیسا برتاؤں نہیں کرتی تھی بلکہ اس سے ایک برابر کے دوست جیسا سلوک کرتی تھی وہ ایک دن گھر کا کام خود کرتی اور ایک دن فضا سے کرواتی ہیں اسلام کے تعلیم یقینا یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں زندگی کے جہادیں مشترک طور پر سلے اور کام کریں بیکار نہ بیٹھیں مگر ان دونوں سے سنفے کے خلاف کے لحاظ سے تقسیم عمل ہے اس تقسیم کار کو علیہ السلام اور فاطمہ نے مکمل تاریخ پر دنیا کے سانے پیش کر دیا گھر سے باہر کے تمام کام اپنی قوت بازو سے اپنے اور اپنے گھر والوں کے زندگی کے حرچ کا سمان مہیا کرنا علیہ السلام کے نمزم بے تھے وہ گھر کے اندر کے تمام کام حضرت فاطمہ زورہ انجام دیتی تھی حضرت زیر زیر اسلام اللہ کا پردہ